رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ قبیب اللہ قبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ قبیب اللہ قبیب اللہ قبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشير النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاهرین وعلى اصحاب الراشدین المنتجبین ذکر پیغمبر خدا عالم ہستی میں خدا کے بعد سب سے افضل ہستی عالم خلقت میں افضل مخلوقات سید انبیاء سید رسل امام اولین و آخرین ہے مجھے کل دیر سے برادران نے رابطے کیا ظاہر ہے اس محفل کا حق تو اگر ایک سال بھی انسان اس کے لئے کام کرے حق ادا نہیں کر سکتا ہے چیبر اصد مصروفتیوں کے ساتھ دیر سے خبر ہو لیکن ایسے محفلوں میں دو اہم حدف ہوا کرتے ہیں ایک صاحب محفل کا پیغام پہنچانا دوسرا اس ہستی کے سامنے اپنے عقیدت کا اظہار کرنا اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرنا یہ دوسرا حدف اس دوسرے حدف کو مد نظر رکھتے ہو آپ کی خدمت میں آیا ہوں خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا ہے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لئے خلق کیا ہے اور فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّىٰ يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ خدا کے عبادت کرو تاکہ تم یقین کے اعلی منزل پر فائز ہو جاؤ تو اس مقصد تک پہنچانے کے لئے ایسے ہسٹیوں کی ضرورت تھی کہ عبادت میں معراج عبودیت پر فائز ہوئے ہو وہ پیغمبر خدا تھے سبحان اللذی اسرہ بعبدہی لیل من المسجد الحرامی للمسجد العقصہ خدا کا عبد عبودیت تو اس اعلیٰ درجہ پر پیغمبر خدا پہنچے ہیں اسی لئے ہم نماز پڑھتے ہیں عبودیت کے معراج پر فائز ہونے کے وجہ سے رسالت کے عظمت پر ختم رسول قرار پائے تو آپ اس منزل سے باخبر تھے اس لئے خدا نے آپ کو معمور کیا سارا انبیاء اور خصوصاً ختم رسول کو معمور کیا انسانوں کو خدا تک پہنچائے خدا تک پہنچانے کا واحد راستہ سرات مستقیم ہے شیطان تمہارا آشکارا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِي اور میری عبادت کرو هذا سرات المستقیم سرات مستقیم میرے عبادت ہے تو بندگی خدا وہی سرات مستقیم ہے جیس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے اور اس راستے سے باخبر وہی ہستی ہے جس کی بندگی کے تصدیق پر خود خدا نے کیا فرمایا سبحان اللہذی اثرہ بِعبدِ انسانوں کی تربیت کرنا انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کئی عوامل و اسواب کی ضرورت ہے شاید بے شمار عوامل و اسواب ہو ان میں سے بعض اہم یہ ہے کہ علم کے ذریعے انسانوں کی تربیت ممکن ہے انسان ایک علمی مخلوق ہے یعنی سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے جہالت صحیح جاہل بھی سوچ اپنی جہالت کے عالم میں سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے انسان ایک علمی مخلوق ہے اس کی تربیت کرنا چاہے بھی فکر کے ذریعے تربیت کر سکتے ہیں اگر اس کو خراب کرنا چاہے بھی غلط افکار کے ذریعے اس کو خراب کر سکتے ہیں دوسرا انسان کی تربیت میں نمونہ عمل کی ضرورت ہے فکر دینے والا تربیت کرنے والا علم دینے والا اگر عمل سے خالی ہو تو وہ صحیح فکر نہیں دے سکتا ہے صحیح پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے پیغام لینے والا صحیح پیغام نہیں لیتا ہے دوسرا محبت کی ضرورت ہے کہ احساس ہو کہ یہ تربیت کرنے والا ہمارا محب ہے چاہنے والا ہے ہمارا دل سوز ہے ہمارا ہمدرت ہے رعوف ہے شفیق ہے کریم ہے یہ احساس جتنے زیادہ احساس ہوگا ماں بچے کی پٹائی بھی کرے بچے ماں سے بھاگتا نہیں ہے اس لئے کہ جانتا ہے محبت ہے اور اسی طرح سے احترام کی ضرورت ہے تربیت کے لیے حجمی کے احترام رکھے اس کو انسان سمجھے اس کی قدر کرے تو وہ آپ کے پیغام لیں گے اگر احترام نہیں رکھیں گے اس کو احساس دلائیں گے کہ وہ ضلیل ہیں وہ تربیت کے پیغام لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے پیغمبر خدا نے ان تمام راستوں کو ابنایا اور سب سے پہلا علم کے راستے تھے کچھ لوگ تھے پیغمبر امی تھے انپڑھ تھے پیغمبر کل عالم کے استاد ہے ہمارے بزرگ برادران نے یہ جو انوان رکھا ہے معلم جہان کل عالم کے معلم ہے ہم لوگ جو محروم لوگ ہیں وابستہ لوگ ہیں جب تک لکھنا پڑنا نہیں آتا تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا لیکن وہ ہستی خود خدا خدا لکھتا پڑتا ہے پھر علم حاصل کرتا ہے وہ ہستی جو ڈائریک خدا سے علم حاصل کرتا ہے وہ آپ کی تحریروں کی ضرورت نہیں ہیں پیغمبر خدا کے استاد بلا آواز تو استاد خدا تھا وہ نہ صرف کسی استاد کے طرح محتاج نہیں ہیں آپ سے کم تر درجہ رکھنے والے نبی حضرت آدم کے بارے ہیں فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ حضرت آدم کو اسما کے تعلیم دی خدا کے فرشتوں کے معلم قرار پایا حضرت آدم حضرت آدم اگر خدا کے فرشتوں کے معلم قرار پا سکتے ہیں اور مسجود فرشتوں واقع ہو سکتے ہیں تو خاتم انبیاء جو ان سے بدرجہ افضل ہے یقیناً فرشتوں کے معلم ہے اسی لیے کل عالم کے معلم ہے صرف انسانوں کے معلم نہیں ہیں اگرچہ حضرت آدم کے لئے ارشاد وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ مفسرین فرماتے ہیں عرض جگہ کا نام ہے یعنی حضرت آدم خدا کا خلیفہ ہے خدا کا خلیفہ کل عالم ہے صرف زمین ان کے رہائش کی جگہ ہے زمین ان کی خلافت کے سرحد کو بیان نہیں کرتی ہے ان کے رہائش کی جگہ کو بیان کرتی ہے جیسا اقوام متحدہ فرض کیجئے نیو یورک میں ہے وہ جگہ ہے ورنہ کل عالم کے مرکز ہے جو بظاہر اسیر ہے استقباری طاقتوں کے ہاتھوں میں تو پیغمبر خدا خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے حجتی ہیں فرشتے محتاج ہے پیغمبر کے طرف انبیاء الہی محتاج ہے پیغمبر کے طرف انسانیت کی تربیت کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو مبعوث فرمایا مولا امیر المؤمنین حجب الراغم فرماتے ہیں وَوَاتَرَ رُسُولَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِثَاقِ فِي تَرْتِهِ وَيُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ وَيَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بِالتَبْلِيغِ خدا نے ابن انبیاء کو روانہ کیا پیدر پی انبیاء روانہ کیا تاکہ فطرت انسانی کو زندہ کرے فطرت خدا شناسی کو زندہ کرے فطرت خدا خواہی کو زندہ کرے وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ خدا کی دیہویں نعمتیں ہیں جن کو انسانوں نے فراموش کیا ان کی یاد دلائے وَيُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ عقل کے گنجینیں جو دفن ہو چکے ہیں غفلت کی وجہ سے ان گنجینوں کو اٹھائے عبارے زندہ کرے انسانوں کے عقل جو بالقوے انسان کے اندر ہے اس کو فعلیت کی شکل دے دے اس کو شکوفہ کرے اس کو زندہ کرے وَيَحْتَجُّوا إِلَيْهِمْ بِالْتَبْلِيغِ اور پیغامِ الٰہی پہنچانے کے لیے حجتِ خدا بن جائے دیکھیں انبیاء آئے ہیں انسان کی فطرت کو زندہ کرنے کے لیے انسان کے عقل کو شکوفہ کرنے کے لیے اور انسان کو تبلیغِ دین کرنے کے لیے تو پیغمبر خدا اس سلسلے کے آخری نبی ہے آخری نبی ہونے کے معنی کیا ہے جتنا پیغام آسمان سے آنے کی ضرورت ہے انسانیت کے نجات کے لیے داروز قیامت سب کو پیغمبر نے لاکر پہنچا دیا اسی لیے ختم نبوت ہوئی ہے اگر پیغام میں کچھ کمی رہتی ہے تو بعد میں دوبارہ نبی کی ضرورت تھی تو پورا پیغام الہی کو پیغمبر نے لایا اور پہنچا دیا اسی لیے ختم نبوت کا اعلان ہوا پیغمبر نے دیکھی وہی عرب لوگ تھے صرف خانہ کعابہ میں تین سو ساٹھ بودھ تھے ہر قبیلے کا اپنے ایک بودھ ایسے لوگوں کو کہاں تک پہنچایا اس خدا تک پہنچایا جو دیکھا نہیں جا سکتا ہے جو غیب میں ہے جو قوت کا سرچشمہ ہے طاقت کا سرچشمہ ہے علم این علم ہے این حکمت ہے این حیات ہے این سمع ہے این بسارت ہے خلاص خدا کی صفات صفات ذاتیہ صفات فعلیہ یہ آپ عقائدوں پڑھتے ہیں یعنی بتوں سے پتھر کے خدایوں سے اتنا ان کو بلند کیا اس خدای وحدہ لا شریک تک پہنچایا انسان اگر ترقی کرے چند قدم آگے بڑھتا ہے لیکن پیغمبر نے آسمان و زمین کے فاصلہ کو تئی کر آیا خود تو آسمان معرفت اور آسمان قرب تک پہنچے تھے قابقہ حسینہ و ادنا اس مقام پر پہنچے تھے کہ فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا لیکن انسانوں کو بھی اس مرحلہ تک پہنچائے عرب کے حالت کو دیکھئے ایک دفعہ کسی نے کسی عرب کو روٹی کے اوپر گوش رکھ کر دے دیا تو گوش کھا لیا اور روٹی کو واپس کر لیے تمہارا برطن تم واپس لے لو یعنی اس نے اس قسم کے روٹی بھی نہیں لے گی تھی عرب حالات پڑی یہ اس وقت کیسے حالات ہیں حالات تھی اور کس طرح سے پیغمبر نے ان میں انقلاب لائیا اسلام اور قرآن اصر پیغمبر کو اصر انقلاب علمی پیغمبر سے پہلے زمانے کے زمانے کو دور کو اصر جاہلیت احد جاہلیت نام دیتا ہے افحکمل جاہلیت یبعون ومن احسن من اللہ حکم جاہلیت الاولا یعنی قرآن پیغمبر سے پہلے دور کا نام جاہلیت کا دور نام دیتے ہیں پیغمبر کے زمانے سے علم کا دور شروع ہوا علم میں سب سے پہلے علم معرفت خدا سب سے اہم معرفت خدا غایت معرفت خدا ستون حفظ انسانیت کا سب سے بڑے ستون معرفت خدا دین کے ابتدا بھی خدا انتہا بھی خدا بنیاد بھی خدا پورے اسلام کو سمیٹ دیں گے تو اللہ 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 میں جمع ہوتا ہے خیلائیں گے تو پورے اسلام بن جاتا ہے تو پیغمبر خدا نے دیکھیے توحید کو کس طریقے سے پہنچایا قبائلی نظام والے تھے اتنے پس تھے کہ آپ جانے دو سپر طاقتیں تھیں ایک روم دوسرا ایران دونوں نے اس علاقے کو آزاد رکھا تھا خوف کے وجہ سے نہیں ہیں اس کے اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اس پر جا کے قبضہ کرے اپنے سپاہیوں کے خون دے دے یعنی اس کے کوئی اہمیت نہیں تھی حجاز کے سرزمین اس لئے اس کو ایسے ہی آزاد رکھ لیا تھا یمن پر ایران کا قبضہ تھا ایراق پر ایران کا قبضہ تھا شامات پر روم کا قبضہ تھا لیکن حجاز کا علاقہ اتنی کم اہمیت کا حامل تھا کہ دونوں سپر طاقتوں نے اس کو ایسے ہی رکھا تھا وہاں کے سرداران کبھی جاتے تھے ایران یا روم کے بادشاہوں کو پاس ان حدایہ لے کے جاتے تھے ان عامر لے کے آتے تھے اس سے زیادہ ان کے حصیت نہیں تھی اور وہاں پر قبائل نظام تھا حکومت کا تصور بھی نہیں تھا اس قبائل نظام رکھنے والوں کو کہاں پہنچایا عالمی حکومت تک پہنچایا اسلام میں علاقائی حکومت کا تصور نہیں ہے فی الحال عالم اسلام کے ستاون ممالک اسلامی اصولوں کے وجہ سے نہیں ہیں ہمارے اپنی کمزوریوں کے وجہ سے اسلام میں عقیدہ معیار ہے ایمان معیار ہے بلکہ تمام محرومین کے لئے قیام کرنا معیار ہے تمہیں کیا ہوا ہے خدا کے راہ میں اور مظلوم لوگوں کے راہ میں قیام نہیں کرتے ہو دیکھئے یعنی قبائلی نظام سے پیغمبر نے اس قوم کو عالمی حکومت تک پہنچایا عراق میں لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن اسلامی حدالت کو دیکھتے جو اس لشکر مسلمان آتے تھے ان کی ترویت اسلامی کو دیکھ کر پسند کرتے تھے اپنے حکومت کی مخالفت میں اور لشکر اسلام کے ساتھ دیتے تھے شام میں بھی لوگ عیسائی تھے روم کے ساتھ ایک مذہب رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود حدل اسلامی کو دیکھ کر لشکر اسلام کو خوشامدیت کہتے تھے جہاد کو دیکھیں وہ عرب جو اپنے بیٹیوں کو دفعن کرتے تھے اس کے ایک وجہ یہی جنگ تو کچھ واقعات تھا جنگ میں عورتیں احسیر ہوتی تھی اور پھر دشمن کے اختیار میں اور پھر دشمن کہاں شادی ہو جاتی تھی اپنی تجلیل سمجھتے تھے البتہ قرآن نے اور ایک طرف بیشہ رکھ کے آئے لا تقتل اولادکم خشیتا املاق بو کی خوف سے معشت کی خوف سے اپنی بیٹیوں کو قتل مت کرو دوسرا یہ ہے کہ عرض کیا کہ اذا کیا ہے جب خبر دی جاتے جب کسی کو خبر ملتی کہ اس کو بیٹی ہوئی ہے بلکل چہرہ کالا ہوتا تھا اید صوفی طرح خاکم دفن کرے امیم سکو حالا ہون یا ذلت کے ساتھ اس کو گھر پر رکھ عجیب و غریب بے رحمی کا واقعہ ایک آدمی جب بعد مسلمان ہوا تھا پشیمان ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی جب میرے بیوی نے میرے غیر حاضر میں اس کی تربیت کی تھی بڑی ہو گئی تھی جب پتہ چلے میرے بچی ہے اس کو بہترین کپڑ پہنایا زیورات پہنایا اور اس کو گرایا کواں کے اندر وہ چیخ رہی تھی بابا بابا کا نام لے کر چیخ رہی تھی اتنے بے رہوں یہ فکر ہے نا فکر یہ ہے کہ یہ زلت کا باعث ہے زلت کیوں برداشت ہے اس معاشرے میں آپ دیکھئے لڑکیوں کے یہ حالت اتنی پست لیکن پیغمبر کو خدا نے بیٹی دی اور ایسی بیٹی کہ جس پر پیغمبر فخر کرتے ہیں میرے بزرگوار فرما رہے تھے کس طرح سے جناب فاطمہ کا مقام تھا پیغمبر کے پاس پیغمبر کے حدیث میں ہے جس چیز سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے جس چیز سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض معیار بن گئی معیار کیوں بنی اس لیے کہ وہ ایک لمحہ بھی حکم خدا کی خلاف فرضی نہیں کرتی ہے آپ چاہتے ہیں خدا کس چیز راضی ہے دیکھو فاطمہ کس چیز راضی ہے معصوم ہیں گناہوں سے بالاتر ہے بیٹی ہونے کو پیغمبر نے حسنہ قرار دیا نیکی ہے اس طریقے سے اور تم کے کو نصرف ان کے تجلیل نہیں کی ان کے پیدائش والدین کے لئے باعث حسنہ ہے عرض کے جنگ میں ایک دن سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے مسلسل جنگ مسلسل غارت مسلسل بے رحمی ان لوگوں کو کہاں تک پہنچایا جنگ احد ہے آدمی پیاسا ہے اس کے عزیز اس تک پانی پہنچاتا ہے لیکن وہ احساس کرتا ہے دوسرا مسلمان زخمی زیادہ پیاسا ہے اس کے طرف بیشتے ہیں اس طریقے سے ساتھ زخمی مسلمانوں کے جاتے ہیں ساتھ وہاں تک جب پانی پہنچتا ہے اس کے جان نکل جاتے ہیں پھر واپس اور ساتھ کے ساتھ مر جاتے ہیں اور پانی واپس ہو جاتا ہے یہ اخوت محبت اپنایت انسانیت یہ فضا اس عرب دنیا میں جو تھوڑا سا پانی کے لیے ہزاروں کے تعداد میں قبیلے کا افراد ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اتحاد امت کے لیے جو ابھی پارا پارا کر رہے ہیں آپ نے قرآن نے کیا فرمایا واحتصنو بحبل اللہ جميعا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدْدَا خدا کی رسیت کو سب مل کر کاملو پراکندہ مت ہو جاو یاد کرو خدا کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُنْ تمہاری دلوں کو جور دیا فَأَصْوَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اور تم نعمتِ الٰہی کے وجہ سے بھائی بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاجُرُ فِنْحَابٍ مِنَ النَّارِ تم آتش کے دہانے پر تھے دنیا میں جنگ دہانے پر آخرت میں جہنم کے دہانے پر تھے فَأَنْقَدَكُمْنِنَا پیغمبر نے تمہیں نجات دی تو یہ اس طریقے سے اتنیسا متحد بنایا مسلمانوں کو کہ اب مختصر عرصے میں یہ عرب بیدو علم سے خالی ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ یعنی کل عرب کے پاس عرب کے کچھ جنگوں کے داستانیں تھی اور انصاب پہ ایک دفعہ حضور تشب لے جا رہے تھے تو لوگ بہت جمع تھے ایک جگہ پر کسی آدمی کے اطراف میں پوچھا یہ کیا ہے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ علام ہے آپ نے پوچھا کیا علم ہے اس کے پاس کہا کہ عرب کے حسب و نصب سے باخبر ہے فَرْمَا يَتِلْكَ عِلْمُنَ وہ ایسا علم ہے کہ جس کے پاس نہ ہو اس کے لئے کوئی نقصان نہیں جس کے پاس ہو اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں علم یہ ہے کہ آیت محکمہ فریضہ عادلہ سنت حاصل کرو قرآن کے علم حاصل کرو عقل و معرفت کے علم حاصل کرو آپ نے فرما انما العلم و علمان علم دو قسم کا ہے العلم والعدیان و علم والابدان یا دین کے علم یا جسم کے علم یہ جسم کے علم مثال کے طور پر ہے صرف میڈیکل کے ہے افضل افضائی نہیں ہے اس زمانے میں ظاہر ہے میڈیکل کی بڑی اہمیتی دوسرے علوم عرف میں علوم شمار نہیں ہوتے تھے شاید اس وجہ سے ابھی حضور نے کیوں صرف دو کا نام لے دی کہ نہیں کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے یہی فرمایا کہ دو علم ہیں علم عبدان علم عدیان یعنی صرف علم دین کی علم نہیں ہے دنیا کے بے علم علم ہیں دونوں حاصل کرو پیغمبر فرماتے خدایہ ہمیں علم نافع عطا فرما ایسے علم جس سے ہمیں فائدہ مل جائے اطلب العلم ولو کانب الصین چین جانا پڑے چین میں تو قرآن و حدیث لینے کے لئے کوئی نہیں چاہتا تھا پیغمبر کا مطلب یہی ہے کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لئے چین بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں حضور کے زمانے میں چین میں معارف الہی لینے کے لئے کوئی نہیں چاہتا معارف الہی تو مدینہ میں تھا تو یہ تعلیمات پیغمبر تھا اسی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی ترقیہ کی علمی لحاظ ترقی عسکری لحاظ ترقی ثقافتی لحاظ پاکترین معاشرہ کنتم خیر امت اخرجت للناس بہترین امت تأمرون بالمعروف البت اس وقت بہترین ہے جب امر معروف کے فریضہ پر عمل کرو نہ یازم انکر کے فریضہ پر عمل کرو تؤمنون باللہ خدا پر ایمان کرو یہ صرف اس وقت کی نہیں ہے ابھی بھی یہی ہے محمد رسول اللہ جو پیغمبر کے ساتھ ہے قیامت تک جو بھی ان اصولوں میں پیغمبر کے ساتھ دہتے ہو پیغمبر کے ساتھ ہے صرف پیغمبر کے زمانے کے مسلمان مراد نہیں ہیں محمد کے ساتھ ہو تعلیمات پیغمبری میں تعلیمات اسلام میں یہ صفت ہونا چاہے ابھی مسلمانوں میں وہ صفت نظر نہیں آتی ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے پیغمبر نے امت کی تربیت کی اس تربیت میں صرف علم نہیں تھا اگرچہ قرآن بہترین کتاب خدا کی کتاب ہے واحد کتاب اس عالم میں جس کے مؤلف مصنف خدا ہے وہ قرآن ہے اور بہترین معلم اس قرآن کا سب سے پہلے خود پیغمبر تھے ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے تشریح کرے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا ہے آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے اور پھر تعلیم بھی دیتا ہے قرآن کی تعلیم علک ہے تلاوت علک ہے اس طریقے سے امت کو عالم امت بنایا ساتھ اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے علم کو اخلاق کے اس مٹھاس میں اخلاق کے شیرینی میں اخلاق کے نور کے ساتھ علم پہنچایا کیونکہ علم حدف نہیں ہے حدف عبودیت ہے بندگی خدا ہے اسی لئے اخلاق اس منزل پر فائز ہوئے کہ پیغمبر کی سب سے زیادہ تعریف قرآن میں اخلاق کے حوالے سے خدا کرتا ہے اگر آپ سخت مزاج کا حامل ہوتے سنگ دل ہوتے سخت دل کا مالک ہوتے لن فضو من حولک آپ کے اطراف سے لوگ پراکندہ ہو جاتے پیغمبر حق ہے پیغام حق ہے پیغمبر حق ہے افضل کائنات ہے اس کے باوجود اگر رحمت و محبت کے ساتھ یہ پیغام نہ پہنچائے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو پیغمبر نے پیغام حق پہنچایا خدا کے کتاب کے ذریعے اور اخلاق اور انسانیت کے دائرے میں انسانی اقدار کے دائرے میں اور پیغمبر قیامت کے دن بھی یہی شکایت کریں گے خدایہ اگرچہ مسلمان میرے الفاظ میں قرآن کی تلاوہ تو بڑی شدومت سے کرتے ہیں نماز تراویح میں تو بہت تیزی کے ساتھ صحیح قرآن پڑھتے ہیں تفسیروں کے محفلیں بھی ہے لیکن قرآن تب بھی محجور ہے جس سرزمین میں قرآن نازل ہو وہاں پر امریکہ کی حکومت ہے مکہ مدینہ بیت المقدس تینوں پر امریکہ کی حکومت ہے کوئی انکار کر سکتے اس دنیا میں اس حقیقت کے جہاں پر قرآن نے کہا کہ ابھی یمن پر بمباری ہو رہی وہ مزدوم لوگ نہتے لوگ ان پر عالم اسلام تمام مفتیوں نے فتوہ دیا سوریہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف فتوہ نہیں دیتے عراق کے اندر مشرق حکومت کو دعوت دی افغانستان مشرق حکومت کو دعوت دی حملہ کرنے کے لئے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے نام نحاد مسلمانوں نے دعوت دی پیغمبر کی تعالیمات سے انحراف کی بہت واضح مثالیں ہمارے دور میں ہیں اس وقت اگر ہم خاموش رہیں گے تو یقیناً یا ربی نقوم اتخذ حید القرآن محجورہ میرے پر بردگار میرے قوم نے اس قرآن کو ترک کیا ہے اس کے مصطاق بنیں گے اس قرآن کیا ہو رہا ہے عالم اسلام کے پاس جہاد کا جذبہ تھا مغرب نے دیکھا یہ جذبہ جب تک مسلمانوں کے پاس ہے مسلمان عالم پر مسلط ہو سکتے ہیں اس جذبہ جہاد کو ختم کر کیسا ہمارے اپنے مفاد میں استعمال کریں گے ایک جہاد کو بدنام کریں گے دوسرا اپنے مفاد میں استعمال کریں گے مغرب کے بدترین اعمال کو جہاد نکاح کے شکل میں پیش کر دیا جہاد کے نام سے اپنے دشمنوں کو آگ لگانا یہ کس دین میں کس تعلیمات میں ہے کون انسان ایسا ہوگا جو قبول کرے کہ اپنے دشمن کو آگ لگایا جہاد کو بدنام بھی کرنا چھوٹے بچوں کو فانسی دینا اور تمام مفتیوں کے فتوہ اسرائیل کے خلاف نہیں امریکہ کے خلاف نہیں یہمن کے خلاف ہے شیون کے خلاف ہے سوریہ کے خلاف ہے دیکھئے واقعا یہ جنگ کسی جنگ کون سی جنگ ہے آپ خود کوشش یہ کر رہے ہیں شیون سننے کی جنگ کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن آپ کے خدمت میں عرض کروں جمال عبدالناصر مصر کے سکولار حکمران گزرا ہے لیکن بہت طاقتور اور قوی حکمران وہ دشمن تھا اسرائیل و امریکہ کو اور عالم عرب کو متحد کیا اسرائیل کے خلاف اس کے مخالف تھے آج کل کے توحید کے ٹھکیدار توحید کے ٹھکیدار ممالک اس کے مخالف تھے لیکن سی سی کو انہوں نے اقتدار پر لائیا سی سی اور جمال عبدالناصر میں فرق کیا ہے دونوں سننی ہیں اس کا باوجود سی سی اسرائیل امریکہ کے آدمی ہے جمال عبدالناصر ان کا دشمن تھا شاہ ایران بھی شیعہ امام خومینی بھی شیعہ لیکن امام خومینی یا رہبر انقلاب یا ایران موجود سے دشمنی کرتے ہیں شاہ ایران کے ساتھ رفاقہ تھی فرق کیا تھا شاہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو اور موجود ایران اسرائیل کے دشمن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ نعرے کچھ ہے حقیقت کچھ ہے حقیقت کو دیکھنا ہے دیکھیں خدا پردہی غیب میں ہے خدا کے معارفت ہمیں کیسے ہوتی ہے آثار کے ذریعے آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچ سکتا ہے اسی لئے قرآن نے کل عالم کو خدا کے آیات قرار دیا قرآن کہہ رہا آیت بھی آیت ہے کل عالم بھی آیت ہے ہم کوئی ہم سے محبت کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے اس کے باتوں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں عمل کو دیکھتے ہیں عمل کو دیکھئے جمال عبدالناصر کے ساتھ دشمنی کرنا سی سی کو اقتدار پلانا اخوان کے حکومت کو خدم کرنا یہ کس چیز کے علامت آپ کے دشمنی اور دوستے کے میں یار اسرائیل اور امریکہ ہے افغانستان میں امریکہ کے دشمن روس کو شکست دینے کے لئے جہاد اسلامی سے فائدہ اٹھایا ایران کو شکست دینے کے لئے امریکہ کے دوسرا دشمن اس کو شکست دینے کے لئے جہاد اسلامی سے فائدہ اٹھایا اور مقاومت کو سوریہ میں سوریہ کے حکومت کے ہم تعجید نہیں ہے کہ سکلہ اور حکومت سکلہ اور حکومت کو ہم ظالم حکومت سمجھتے ہیں لیکن بد اور بدتر کا مسئلہ ہے بدتر سے بچنے کے لیے آپ خدا نہ خواہد ہے کینسر کے بیمار ہے تو کسی عوضہ میں کینسر ہو ایسے ہی چھوڑے جو پوری جان چلی جائے گی تو پوری جان کو بچانے کے لیے اس عوضہ کو کار دیتے ہیں اسی جیسی مثال ہے بدتر سے بچنے کے لیے بد کو قبول کرنا بد اچھا نہیں ہوتا ہے سکلر حکمت سکلر ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں لیکن بدتر حالات سے اپنا آپ کو بچانا ہے اب دیکھئے کہ یہاں کیا ہے صرف اسرائیل اور امریکہ کے دشمین اور دوستی میعار ہے جو حکمتیں یا جو پارٹیاں اور جو لوگ اپنا آپ کو مجاہد کہتے ہیں خصوصاً تکفیری ان کے حرکتوں کے میعار کیا ہے اسرائیل اور امریکہ لیبیا میں لیبیا روس کے اتحادی تھا اس کے خلاف قیام کے اس کو نابد کیا سوریا روس کے اتحادی اس کو ختم کیا اراب روس کے اتحادی تھا اس کو ختم کیا افغانستان میں یہ حکمت روسی تھی اس کو ختم کیا آپ دیکھ رہے ہیں نا امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابل ہو رہا ہے کوئی نہ شیعہ سننی کا مسئلہ ہے نہ اسلام و کفر کا مسئلہ ہے امریکی مفادات کے محافظت ہے لیکن بدقسمتی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہماری جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ان کو بھی یہ خوب بنا سکتے ہیں مصر جیسے ملک جو عالم اسلام عالم عرب کا شاید سب سے زیادہ باشعور لوگ وہاں رہتے ہیں دیکھو ایک سال کے اندر اخوان کی حکمت کو نابود کر دیا اور کس بربریت کے ساتھ پیش آیا تو پیغمبر خدا کی درگاہ میں یہی عذر یہی کیا کرے اپنی کوتاہیان پیش کرتے ہیں پیغمبر کے بعد بھی سنت رسول پر پابندی لگائی جبکہ خود قرآن نے کہا تھا مَا آتاکم الرسول فَخُذُّو وَمَنَا حَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو جس سے روکتا ہے روک جاؤ لَا مَا يَمْتُقُ عَنِ الْحَوَى إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ پیغمبر کے کردار بھی تمہارے لئے حجت و خدا پیغمبر کے گفتار بھی حجت و خدا لیکن پیغمبر کی سنت پر پابند لگائی اطرت کا قتل عام کیا ستر ہزار ممبروں پر علی کے سب بلان کیا گیا مدینے میں واقع حررے میں وہ شرمنات واقع وجود نہ آیا خانِ کعبہ کے پردوں کو آگ لگائی یہ پیغمبر کے بعد یا حوادث پچاس سال کے اندر پیش آئے لیکن یہ اس وقت لوگوں کے غفلت کی وجہ سے ابھی چودہ سریوں کے تجربہ کے باوجود ہماری غفلت کی وجہ سے دیکھیں جہادِ اسلامی کو مسلمانوں کی خلال ابھی عالم اسلام میں امر و امان نہیں ہے عالم اسلام میں اتحاد نہیں ہے عالم اسلام پیچھے کی طرف جارے خود ہمارے پاکستان کو دیکھئے جہادِ افغانستان کے نام سے جہادِ شروع کرنے سے پہلے دیکھیں بھاد میں دیکھیں کتنی پیچھے چلے گئے جہادِ افغانستان سے کس کو فائدہ ملا مسلمانوں کو فائدہ ملا مجاہدین کو فائدہ ملا افغانیوں کو فائدہ ملا یا امریکہ کو فائدہ ملا کہ امریکہ نے اپنے حریف روز کو شکست دیا ابھی بھی فائدہ کس کو ملے میرے بزرگوار فرما رہے تھے کس کو فائدہ مل رہا اسرائیل اسرائیل کے اطراف میں کسی طاقتور حکومت کو رہنا نہیں دینا ہے ٹکرے ٹکرے عراق تین ٹکروں میں اور تین ٹکرے میں نہ بن جائے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سوریہ چالیس پچاس سال سر نہیں اٹھا سکتا ہے اگر تین ٹکرے بھی اس کا نہ بنے عراق چالیس پچاس سال سر نہیں اٹھا سکتا ہے یہ امت کے حالت ہے امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے بیدار ہو کر واقعی دشمن اور دشمن کے آلے کار اور ان کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے انقلاب اسلامی ایران کے کامیابی سے مغرب نے یہ حساس کیا کہ مسلمان بیدار ہو رہے ہیں ایک مخلص قیادت کم از کم ایرانی مسلمانوں کو می گئی ہے یہ نمونہ کامیاب ہو جائے یہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو عالم اسلام کے مختلف ممالک میں یہ تجربہ مقرر ہو سکتا ہے تو ان کو ناکام کرنی کی کوشش کی پہلے ڈیمکراسی کے نام سے ایراد میں الیکشن کر آیا اور فلسطین میں کرایا دیکھیں فلسطین میں بھی غزہ یا بہتر کہے حماس کے مجاہدین کامیاب ہوئے ایراد میں بھی اسلامی گروہ کامیاب ہوا اگر کہ اسلامی گروہ سر کے درجات اقسان نہیں ہیں لیکن اسلامی گروہ کامیاب انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح تجربہ نہیں ہے تو تکفیریوں کو استعمال کیا تاکہ جہاد کو بھی بدمام کرے مجاہدین کو بھی بدمام کرے امت میں تفرقہ ڈالے اور اسرائیل کے وزرعظم کہتا ہے سو سال کے لئے شیعہ سننی جنگ برقرار رہے گی انما یروب الشیطان ان یوک عبینکم العدا والبغضاء الہیون قیامہ شیطان چاہتا ہے آپ کی درمیان دشمنی واقع ہو جائے دشمنی پیدا کرے تاہ روز قیامت یہ دشمنی رہے یہ دشمنی جو قیامت رکھتی کونس دشمنی ہے مذہب کے بنا پر کیا جائے مذہب کے بنا پر کیا جائے مذہبی کتابوں میں آجائے فتو میں آجائے تو باپ بیٹا نسل در نسل اس پر عمل کریں گے اسی لئے امت کے بیدار گروہ کی ذمہ داری ہے کہ استعمار کے ایجنٹوں کو رسوا کرے تاکہ اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کرے امت کو امت کے خلاف استعمال نہ کرے صرف اراق میں پندران لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے ان دنوں میں یقینا پیغمبر ہنز سوال کرے گا تم میری یاد میں دن منا رہے ہو لیکن میرے پیغام کے ساتھ کیا کر رہے ہو میرے امت کے ساتھ کیا کر رہے ہو سارے مفتیوں نے مسلمانوں کے خلاف خطوہ دیا لیکن کفار کے خلاف خطوہ نہیں دیا ابھی امت اسلامی میں امن و امانی ہے کفار سکون کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں مسلمانوں کے مال کی غارت ہو رہی ہے اور مسلمان اپنی دولت سے محروم ہیں آپ تو پیغمبر کے درگاہ میں یقینا ہم احد کرتے ہیں پیغمبر خدا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جس کی بندگی کا حق ہم یقینا نہیں کر سکتے لیکن توہ کر کے اتدم آگے بڑھ سکتے ہمارے پاس معیار دین ہونے چاہئے دین یعنی قرآن و سنت محتبر قرآن و سنت قرآن تو محتبر ہے سنت محتبر اسی میعار کے مطابق آدمی کو پہچانیں گے مولا میرے المؤمنین کے پاس جمل میں ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے ادھر بھی بزرگان ادھر بھی بزرگان حق کس طرف ہے فرمایا انک لملبوسن علیک تم غلطی پر ہو اعرف الحق تعریف اہلہ الحق لا یعرف بی عبدال الرجال اعرف الحق تعریف اہلہ حق لوگوں کے ذریعے پہچانا نہیں جاتا ہے پہلے حق شناس ہو جاؤ پھر اہل حق کو پہچانا ہوگی ابھی بھی مسلمانوں یعنی تقرم چودہ صدیہ ہیں اہل باطل مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں اپنی اقتدار کے لیے اس بلا اور مسئبت سے نجات واحد راستہ اسلام کے صحیح معرفت دوسرا یہی کہ حالات سے آگا ہے بصیرت کے ذرہ تو انما قل حادی سبیلی ادعو ایلیہ علا بصیرہ انا وابن اتبعان پہغمبر فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے اس کے تقر دعوی دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں اور میرے پیرے ہوئی کرنے والے بصیرت کی بھی ضرورت ہے دین کی شناخ کے بعد بصیرت ہو دوخہ نہ کھائے میڈیا کے سر ایسا حالات پیدا کیا جاتا ہے ایک مؤمن دشمن حق ہو جاتا ہے باشعور صاحب عقل صاحب بصیرت ہونے کے ضرورت ہے مولا فرماتا ہے انکم لن تأخذو لن تبلغو رشد حتی تعرفو اللہ ترکو نحضی والاغم فرماتے ہیں تم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک ہدایت کے ترک کرنے والے چھوڑنے والوں کو نہیں پہچان ہوگے حق بھی پہچاننا ہے صاحب حق بھی پہچاننا ہے باطل بھی پہچاننا ہے صاحب باطل بھی پہچانو ورنہ جو صاحب باطل ہے وہ حق نعرے بلند کرے گا اور اہل حق بمراہ کرے گا انکم لن تأخذو بھی محکم الكتاب حتی تعرفو اللہ دی نبدو تم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے ہو جب تک کن لوگوں کو نہیں پہچان لوگے جو قرآن کے تاریخ ہے یہ کام آپ تعلیمی آفتا افراد تھے یہ یونیورسٹی اس شہر کے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پورو پاکستان میں اس کا نام ہے امیت ہے کہ یہاں پر یہ کام ہو جائے ملک کی دنیاوی ترقی روحانی ترقی دینی ترقی اتحا کے فضا قائم ہو اخوت کے فضا قائم ہو دشمنیوں کے فضا ختم ہو جائے تکفیروں کے حوصلہ افضائی کیا حوصلہ شکنی کیا جائے یعنی اگر آپ یہی انیورسٹی ایک کام کرے تکفیروں کے حوصلہ افضائی کرے تکفیری فکر کے حوصلہ افضائی کرے یا حوصلہ شکنی کرے اس کا اثر شہر میں یقین کیجئے اگر علمی کام یہاں پر ہوا تو تکفیروں کے حادثے آپ اصطحہ چھین سکتے ہیں دو دونے پانچ کو کوئی نہیں مانتا ہے آپ بھی لوگوں کو حقائق دین حقائق ملک اس طریقے سے پیش کرے کہ لوگ حق کو حق کی شکل میں دیکھیں باطل کو باطل کی شکل میں دیکھیں حضور کے دعا ہے اللہم ارین الحق حقا فنتبعہو الباطل باطل فنشتنی بخدایا ہمیں حق کی شکل میں دکھاؤ تاکہ اس کے پیروی کر سکے باطل کو باطل کی شکل میں دکھاؤ تاکہ اس سے بچ سکے اس مقام تک پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا ہماری اس مداری ہے اور انورسیاں صرف دیکری دینا دیکری لینا پھر کیانا میں طلبہ کی انجمنوں کی اپنی پارٹیوں کی بات کرنا یہ نہیں ہونا چاہے پہلا اسلام پھر اپنا ملک کے مفاق و مد نظر رکھے باقی جو گروہ ہے وہ گروہ صرف اکشناق کے حد ہونا چاہیے جعلنا تم قبائل شعوبا وقبائل اللہ تعارفوا قبیلے قومیں سب شناخ کے لئے لیکن معیارکا ہے ان اکرمكم عند اللہ اتقاكم وصل اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمون